تو ارشاد فرمایا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے خود فرما دیا ایک آسمانوں پر میرا گھر موجود ہے جیسے بیت المامغور کے نام سے یاد کیا گیا وہ فرشتوں کے لیے بنایا گیا جس کے اوپر چوبیس گھنٹے فرشتے موجود ہیں تباہ کرنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے تسبیحات کے اندر مشغول ہونے والے فرمایا لوگو زمین کے اوپر بھی میرا گھر ہونا چاہیے جہاں پر لوگ تباہ کریں گے جہاں پر لوگ دعائیں کریں گے جہاں پر لوگ مجھے یاد کریں گے فرمایا لوگو وہ گھر کوئی اور نہیں وہ گھر اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما دیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلنَّاسِ وَعَمْنَا فرمایا جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جس گھر کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کیے فرمایا لوگو مصابتل لِلنَّاسِ وَعَمْنَا مصابا کے دوما نے بیان کیے گئے فرمایا یہ ثواب کی چیز بنایا گیا وہاں جا کر کوئی تواف نہ کریں وہاں جا کر کوئی ذکر نہ کریں وہاں جا کر کوئی دعا نہ کریں صرف زیارت کرے گا اسے بھی ثواب ملتا رہے گا دوسرا مانا مصابا کا بیان کیا گیا فرمایا لوگو یہ اللہ کا وہ گھر بنایا گیا جسے بار بار دیکھنے کو دل کرے گا جس کی طرف بار بار جانے کو دل کرے گا بار بار اس کی طرف لپکنے کو دل کرے گا اور تیسرا مانا یہ بیان کیا گیا فرمایا لوگو وَعِذِ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلْنَّاسِ فرمایا جس نے جتنی مرتبہ دیکھا جتنی مرتبہ زیارت کی جتنی دفع عمرہ کیا جتنی دفع حج کر کے آ گیا اس کا دل نہیں اکتائے گا وہ بار بار اللہ کے گھر کے جانے کے لئے تڑپتا رہے گا پہلی ہو بھی یہ بیان فرمائی اس کے اندر کشش رکھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے اتنی رونک رکھی ہے جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ تڑپتا رہے گا جو ایک مرتبہ چلا گیا دوبارہ جانے کے لئے وہ اتضام کرتا رہے گا اور دوسری خوبی یہ بیان فرمائی ہے وہ امنہ اللہ تعالی نے اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دیا تمہیں بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے تم بھی حج کرنے کے لئے گئے ہو اللہ نے دو دفعہ مجھے بھی یہ موقع تا فرمایا میرے لوگوں کا رشد دیکھا لوگوں کا جم میں غفیر دیکھا لوگوں کا حجوم دیکھا لیکن کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو جگڑتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو کانم کلوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کا گریپان پکڑ کر بھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا فرمایا لوگو امن کی جگہ بنایا گیا جو یہاں آئے گا امن پائے گا جو یہاں آئے گا سکون پائے گا جو یہاں آئے گا اللہ کی طرف سے تسکین ملے گئے فرمایا تم حج کرنے کے لئے چلے گئے تم عمرہ کرنے کے لئے چلے گئے اگر کوئی ایک آدمی کسی کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں لگا دے یا کسی کے کتے کے ساتھ اپنا کتہ لگا دے اگلا آدمی لڑتا کوئی نہیں اگلا آدمی جھگڑا نہیں کرتا تم اپنے بازاروں میں چلے جاؤ تم اپنی گلیوں میں چلے جاؤ اگر تمہاری بھائے کسی کے ساتھ ٹکرائیں گی گالیوں کو سننا پڑے گا لوگوں کا تانہ سننا پڑے گا لوگوں کی باتوں کو سننا پڑے گا بازار کے اندر چل رہے ہو اگر کسی کا تحبت کوئی پاؤں کے نیچے آ گیا اگلے بندے سے پرداشت کوئی نہیں ہوتا وہ گالب کلوج کے اوپر اتر آئے گا فرمایا یہ تو تمہارا معاشرہ ہے یہ تمہاری گلیا ہے یہ تمہارے بازار ہے یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے ایک اللہ کا گھر ہے وہاں پر جو تباپ کرنے کے لیے چلا گیا وہاں پر جو عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا جو حج کرنے کے لیے چلا گیا اگر غلطی سے کسی کو ٹھوکر لگ گئی وہ گالی نہیں دیتا بلکہ جس کو ٹھوکر لگی وہ بھی کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے ایسا یہ نا جو حج کرنے گئے انہیں پتا ہے اچھے طریقے کا ساتھ اگر غلطی سے آپ کسی کے ساتھ ٹکرا بھی گئے وہ بدلہ نہیں لیتا جس کے ساتھ ٹکرائے ہو وہ آگے سے یہی کہتا ہے کہ آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچ کیا ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے نہیں یہاں تو بائیک آگے دوسرے سے نکالنے پر گالی بازار میں چلدے ہوئے جوتی کے کسی کے جوتی پر پیر آگیا تو گالی شرافت کی زبان تو ہے ہی نہیں اس لئے فرمایا دو خوبیاں پہلی خوبی مسابہ بنایا کہ بار بار دیکھو تو دل نہیں بھڑتا دوسری خوبی کہ وہاں پر اللہ نے امن رکھا ہے سکون رکھا ہے دل کی تسکین وہاں پر رکھی ہے حجاج اکرام لاکھوں کے حساب سے پیسے بڑھتے ہیں حج کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن اس کے عداب سے ناواقف ہیں اس کے عدب کیا ہے اس کا احترام کیا ہے احرام کی چادرے باندھنے پر کیا ملتا ہے حدیث سناتا ہوں اس کے بعد آگے چلیں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اللہ کی نبی کی خدمت میں دو نوجوان آئے کتنے نوجوان بھائی دو توجہ میری طرف رکھیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اللہ کے گھر کے زیارت کا شوق بڑے گا دو نوجوان آئے پاک پغمبر تشریف فرماتے ہیں صحیح حدیث مبارکہ دونوں اللہ کے نبی یا رسول اللہ ہم سوال کرنے کے لئے آئے ہیں پوچھئے سوال کیسا دین کے مطالق ہے شریعت کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے کوئی فہش بات کرنے نہیں آئے اپنا ایمان بڑھانا چاہتے ہیں کوئی سیکھنا چاہتے ہیں طلب لے کر آئے ہیں دل میں دو آئے اللہ کے نبی دونوں الگ الگ قبیلے سے ایک قبیلے سے نہیں تھے دونوں الگ الگ قبیلے سے تھے اللہ کے نبی کے پاس آگئے میں احرام کی چادروں پر بات کرنے لگاؤں وہ دونوں آئے اللہ کے نبی کے پاس امام الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دونوں جوان اللہ کے نبی کے پاس آئے آگر سرکار کے قدموں میں بیٹھ گئے یا رسول اللہ کچھ پوچھنے کے لیے اگر اجازت دے تو پوچھ لے آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے اگر چاہو تو تم سوال کر لو اگر میں چاہو تو تمہارے سوال کا جواب تمہیں دے دو اللہ نے مجھے بتلا دیا تم کیا پوچھنے کے لیے انہوں جوانوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ خود بتلا دیں ہم کیا پوچھنے کے لیے اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا تم احرام کی چادروں کے متعلق پوچھنے کے لیے جس نے احرام کی چادروں کو باندھ لیا وہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اس کے ایک قدم پر کتنا سوا ملے گا تم یہ پوچھنے کے لیے سانہ کعبہ کا تواف کیا تواف کرنے کے بعد دو نفل ادا کر لیے تم یہ پوچھنے کے لیے ہمیں کتنا سوا ملے گا اللہ کے نبی نے فرمایا تواف زیارت ہو گئی دو نوافل کو ادا کر لیا گیا صفحہ مروہ کے درمیان میں صحیح بھی کر لی گئی تم یہ پوچھنے کے لیے ہمیں کتنا بڑا سوا ملے گا سنو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں میں تمہارے ذہن کی باتیں تمہیں بدلاتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا تم پوچھنے کے لئے ایو ہم نے احرام کی چادروں کو باندھ لیا اپنے جسم کی اوپر چادروں کو سجا لیا سفید کفن جسم کی اوپر سجا لیا گیا ہم اللہ کے گھر کے حج کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے اے لوگوں جس نے احرام کی چادروں کو باندھا اوٹنی پر سوار ہو گیا فرمایا تمہاری اوٹنی جب ایک قدم اٹھائے گی تمہارا ایک گنام آف کر دیا جائے گا تمہیں ایک نیکی عطا کر دی جائے گی جتنے قدم اوٹنی نے اٹھائے اتنے نیکیاں مل گئی اتنے گنام آف ہو گئے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ کے قریب آ گیا فرمایا لوگوں زیارت کرو گے پچھلے سارے گناموں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا فرمایا تمہیں تواف شروع کر دیا تواف کرنے کے بعد حتیم کے اندر آ گئے دو رکعات نماز نفل کو عدا کر لیا فرمایے دو رکعات ایسا گئے جیسے تمہیں ایک عربی نسل کا غلام ازاد کر دیا ہو اتنا بڑا سواب عربی نسل کا غلام اچھا وہ تو بادشاہ آزاد کر دیتے نا اور بڑے بڑے جن کے پاس کوئی پیسہ ہے روپیہ ہے وہی آزاد کرتے تھے لیکن غریب آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم تواف کرو تواف کے بعد دو رکعات نماز نفل ادا کر لو اس کی برکت سے ایک غلام ازاد کرنے کا عجر و سواب مل جائے گا اچھا آگے چلیں تھوڑا سا آپ نے صفحہ مروعہ کے بارے میں سنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جب وہاں پر آئی اور انہوں نے صفحہ مروعہ کے چکر لگائے اب حجاجی کرام جب وہاں پر جاتے تو حاجیوں کو کیا ملتا ہے حجاجی کرام کو کیا ملتا ہے سنیے ذرا اس کے بارے میں بڑی بیاری وضاحت بیان فرمائی بڑی بیاری وضاحت بیان فرمائی اللہ سب کو لے جائے آپ کی آمین تو یہاں باہر دروازے تک لے جائے گی اللہ سب کو لے جائے سب کو لے جائے ایمان کی حالت میں لے جائے شوک کے ساتھ لے جائے حلال کے پیسوں کے ساتھ لے کر جائے ہنجی حلال کے پیسوں کے ساتھ جائیں گے تو بات بنیں گے اس پر بھی میں بات کروں گا اور حدیث سناؤں گا دل ٹھٹھر جائے گا صفہ مروعہ کی صحیح کے قریب آئے ارشاد فرمایا امام الانبیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پوچھنے کے لیے کہ صفہ مروعہ کے درمیان میں جو صحیح کرے گا اسے کیا ملے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جو صفہ سے چلا مروعہ کے قریب آگیا جو مروعہ سے چلا صفہ کے قریب آگیا اس نے ساتھ چکروں کو مکمل کر لیا وہ مرد ہو وہ عورت ہو وہ پوڑا ہو وہ جوان ہو وہ بچہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ساتھ چکروں کو مکمل کر لیا فرمای اس کے اوپر اتنا بڑا عجر و سواہ ملے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ تیرے نام آیا مال میں اتنا عجر لکھ دیا گیا جیسے تُو نے ستر غلاموں کو آزاد کر دیا گیا ہو جیسے تُو نے ستر لوگوں کو آزاد کر دیا ستر لوگوں کو زدگی دے دیا ہے فرمایا لوگوں جس نے سواہ مروعہ کی صحیح کی اسے اتنا بڑا انہاں مل گیا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ عرفات کے میدان میں چلے گئے تمہیں کیا پتا آج کے دل کیا مل رہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب عرفات میں چلے گئے حجاج اکرام کے بال بکرے ہوئے ہیں سادریں دو باندھی ہوئی ہیں سر کے اندر کنگی نہیں کر سکتا اپنی داڑی کے اندر کنگی نہیں کر سکتا فرمایا جب یہ لوگ دعائیں کرتے گئے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں سے فرماتا ہے یہ دیکھ میرا بندہ گھر کو چھوڑ کر آ گیا اپنے مال کو چھوڑ کر آ گیا اپنی دولت کو چھوڑ کر آ گیا اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گیا اپنے مہباب کو چھوڑ کر آ گیا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرفات کے میدان میں تمہارے قیام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہاں بھی گناہ ماف ہو گئے اب آگے چلے قربانی کی طرف آئے اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی تمہارے لئے زخیرہ ہے عجر و سواب کا اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا شیطان کی طرف کنکری ہیں جو تم مارتے ہو جمرات کی طرف جاتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کنکری جب تم شیطان کو مارتے ہو ایک کنکری ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے اس ایک کنکری کے بدلے میں اتنا بڑا تمہارا گناہ ماف ہو جاتا ہے جو گناہ تمہیں حلا کر دالتا جو گناہ تمہیں تباہ کر دالتا اس ایک کنکری مارنے کے برکت سے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اچھا توافی زیارت آگئی اب قربانی کر لی اور اس کے بعد احرام کھولنے کے باری آئی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب احرام کھولتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے جا آج تجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا گیا جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہو جیسے آج ہی تجھے تیری ماں نے جنم دیا ہو یہ سفید چادرے باندھ کر چل رہا ہے نا میں نے پچھلے سال جمعہ پڑھایا تھی اس کے اوپر لیکن اس دفعہ میں نے وضاحت تبدیل کر دی ہے حدیثیں لے کر آیا پہلے میں نے احرام کی ساری صورتیں بیان کی حاجی کا شوق بیان کیا چلنے کا طریقہ بیان کیا ساری چیزیں لے کر آیا لیکن اس دفعہ دوسری چیزیں میں بیان کر رہا احرام کی دو چادریں جب حاجی اپنے جسم کے اوپر باندھا ہے انہیں باندھنے کا حکم کیوں دیا گیا اس لیے کہ جب تم نے مرنا ہے تو یہی سفید رنگ کے چادروں کے اندر تمہیں کفر ملنا ہے جب ان چادروں کے اندر آ جاؤ تو اپنے آپ کو زندہ تصور نہ کرنا یہی کہنا کہ ہم مر چکے ہیں اب اللہ کے محبت میں فنا ہو چکے ہیں چادر باندھنے میں ثواب دھوڑی ہے ثواب اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہے کس میں بھائی یہ چادر اللہ کے حکم سے باندھی جاری ہے نا عام طور پر حکم کیا کہ پورا بدل بھام کر رکھو لیکن جب احرام کی چادر باندھنے کا ایک گندہ اپنا ننگا رکھو کیوں حکم بدل چکا ہے اب اللہ کی مرضی داخل ہو چکے ہیں اور وہ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے جب یہ لوگ سفید چادریں باندھ کر چلتے ہیں تو یہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے یہ منظر بھی بڑا پیارا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا لقشہ میں آپ کو بتاؤں یہ منظر بھی بڑا پیارا ہوتا ہے امام الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے احرام کی چادروں کو باندھ لیا اگر اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ شہادہ کے درجوں تک اس بندے کو پہنچا دے گا فرمایا احرام کی چادریں باندھ لے کے بعد تم روالہ ہو گئے اللہ کے گھر کی طرف چلے گئے یہ منظر فرشتوں کو بھی پیارا لگا یہ منظر بندوں کو بھی پیارا لگا یہ منظر دیکھنے والوں کو بھی پیارا لگا میں ایک مثال کے دور پر واقعہ بیان کرتا ہو فرمایا جندہ ائرپورٹ کے اوپر دو جوڑ ایک جوڑا آیا ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا اور دونوں مسلمان کوئی نہیں کسی کام کی غرصی آئے اللہ والے نے فرمایا دونوں جندہ ائرپورٹ کے پاس آ کر پھیر گئے انہوں نے آ کر دیکھا حجاج اکرام کے قاف لیا گئے حج کا مہینہ شروع ہو گیا لوگوں نے سمید رنگ کی چادروں کو باندھ لیا زبان کے اوپر لبائیک اللہ امہ لبائی کے طرح نے جاری ہو گئے ان لوگوں نے دیکھا یہ مسلمان کوئی نہیں یہ کلمہ بڑھنے والے کوئی نہیں ان کے دل کے اندر ایمان کوئی نہیں ان کے دل کے اندر قرآن کوئی نہیں یہ تو اللہ کی محبت میں بھی فنہ کوئی نہیں ہوئے لیکن ان کو یہ منظر بڑا پیارا لگا انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ سمید رنگ کی چادریں باندھنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں کہاں جانے کا ارادہ کر لیا لوگوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں مسلمانوں کا حج کا مہینہ شروع ہو گیا اللہ کے گھر کی طرف روا نہ ہو رہے ہیں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے کہاں وہاں کیا ملتا ہے کہاں جو ایک آجادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ گلہ ہوں کو معاف کرتا ہے اللہ کا گھر خانہ کعبہ وہاں پر موجود ہے انہوں نے دونوں نے منصوبہ بنا لیا ہم بھی جائیں گے ہم بھی یہاں سے نکل کر جائیں گے جا کر دیکھ دو سہی کیا مل رہے ہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں انہوں نے دو چادروں کو لے لیا اے مسلمانوں کبھی نکل بھی اللہ کو پسند آتی ہے کبھی اللہ والوں کا چہرہ بنا لیا کرو یہ چہرہ بھی اللہ کو پسند آتا ہے کبھی ان کی اداعیں بنا لیا کرو ان کی اداعیں بھی اللہ کو پسند آتی ہے انہوں نے چادروں کو باندھ لیا مسلمانوں والا حلیہ بنا لیا پوجھتے پوجھتے خانہ کعبہ کے قریب آگئے انہوں نے قریب آ کر دیکھا مسلمانوں کا رشن لگا ہوا ہے لوگ تغاف کرنے کے در مصروف ہے یہ تو اتنا پیارا منظر ہے جو بھی اسے دیکھے گا روحے گا جو بھی اسے دیکھے گا دل پسیچ جائے گا جو بھی اسے دیکھے گا تڑپ جائے گا اب ان کے سینے میں دل کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا وہی پر رونے لگے آپ اس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ کتنا پیارا اللہ کا گھر ہے کتنی کشش رکھی گئی ہے کتنی محبت رکھی گئی ہے لاکھوں لوگ ایک ہی دفعہ میں تغاف کرنے والے لیکن کوئی کسی کو نہیں لڑتا کوئی کسی کو پورا بلا نہیں کہتا کسی شیح کے پاس نہیں گئے کسی ولی اللہ کے پاس کوئی نہیں گئے فرمائے انہوں نے وہی پر کھڑے کھڑے انہوں چاج اکرام کے قافلوں کو دیکھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کھڑے کھڑے اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے یہی اس کی کشش تھی یہ خالی چادر تو نہیں ہے یہ چادر ہمیں کچھ یاد دلاتی ہے یہ ہمیں کچھ یاد دلاتی ہے حج کرنے والے کی زندگی میں بدلاؤ نہیں عمرہ کرنے والے کی زندگی میں بدلاؤ نہیں وجہ کہ جب گئے تھے تب بھی اللہ سے نہیں مانگا جب آئے تھے تو چہرہ بتا رہا تھا کہ وہاں کچھ کر کے نہیں آئی دو دنوں کے بعد حالت سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس نیت سے گیا تھا اور کیا غرض لے کر آیا ہے سنیے اس کے اوپر بھی ایک بات بتاتا ہوں اللہ کے نبی نیرشاد فرمائے وہ حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جس کے اندر ریاکاری نہ ہو جس کے اندر تجارت کی غرض نہ ہو جس کے اندر لیندین نہ ہو جس کے اندر کاروبار کی نیت نہ ہو تو وہ حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتا ہے سنیے ذرا اس کے اوپر بھی پانچ پانچ حج کرنے کے بعد حاجی کا ٹائٹل تو لگا لیا دکان کے اوپر بھی لکھ لیا فلا حاجی صاحب اس کے زندگی کے رویے سے نہیں لگتا کہ حاجی ہے نہیں لگتا کہ حاجی ہے ایک حدیث سنے صحیح حدیث سنا رہا ہوں متفق نہ لے حدیث ہے اسی زمانے کے اعتبار سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا تھا چودہ سو سال پہلے ایک ہی گلی میں ایک ہی گاؤں میں چلے جاؤ عمرہ کرنے والے با ملتا ہے حاج کرنے والے با ملتے سارے ملتے لیکن زندگی میں بدلاؤں نہیں ملتا زندگی میں بدلاؤں نہیں ملتا اس کی وجہ حدیث میں بیان کیا سنے ذرا چودہ سو سال پہلے ہمارے ذہن کی قفیت اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا چودہ سو سال پہلے کیا ارشاد فرمایا سنے ارشاد فرمایا امام الانبیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں کب بولے بھائی کب میں یہ ساری بات آپ کے دہن ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں قرب قیامت میں یہ قرب قیامت جو اب چل رہا ہے یہ قرب قیامت میں ارشاد فرمایا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں میری امت کا مالدار طبقہ وہ حج کر لے کے لیے جائے گا صرف سیر اور تفریق کے لیے وہ لوگ اپنے لندن کو نہ جا سکے وہ لوگ دوسرے ملک کی سیر اور تفریق کو نہ جا سکے انہوں نے دل کے اندر یہ بات بٹھا لی چلو حجاز کی سیر اور تفریق کے لیے چلے جائے گے وغاں پر سیر اور تفریق بھی ہو جائے گی ہمارا حج بھی ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا امیر لوگوں کا طبقہ قرب قیامت میں سیر اور تفریق کے لیے جائے گا اللہ کو منانے کا منصوبہ کوئی نہیں عبادت کرنے کا منصوبہ کوئی نہیں دعائیں مانگنے کے لیے نہیں گئے یہ تو اللہ کے ہاں اپنی زندگیاں بدلوانے کے لیے نہیں گئے یہ تو اس لیے گئے ہمیں سیر اور تفریق مل جائے گی ہمارا ذہن بدل جائے گا ہمیں سکون مل جائے گا پھر دوسرا طبقہ او ست طبقہ اللہ کے نبی نے بیان کرمایا وہ میرے جیسا تیرے جیسا اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا وہ درمیانی عوصد کا طبقہ وہ حج کرنے کے لیے جائے گا وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے گا فرمے وہ لوگ تجارت کی غرض سے جائیں گے میں نے کتنوں کو دیکھا جو یہاں سے مال لے کرائے وہاں بیچ دیا گیا وہاں سے لیے یہاں پر بیچ دیا گیا مجھے بتائیں یہ کیا فائدہ دے گا یہ ایمانہ میں کیا فائدہ دے گا پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں قرب قیامت میں علماء اکرام کی جواد قرآن پڑھانے والے نمازیں پڑھانے والے لوگوں کو خطبہ جمعہ دینے والے شیخ الحدیث کہلانے والے فرمایا وہ لوگ بھی قرب قیامت میں ریاکاری کی وجہ سے حج کریں گے فرمایا ان لوگوں کا حج بھی قبول نہیں ہوگا آج لوگ بتائیں گے فلا اللہ والا پانچ حج کر آیا چار حج کر آیا اشتہار کے اندر نام آ گیا فلا حجا فلا نے نام کا حج حج کر گے آیا اتنے بڑے القاب دے دئیے گئے فرمایے کوئی مولنا تو نہ ہوا تو نے حج کیا دکھلانے کے لیے ریاکاری کے لیے وہ سارا تیرے موہ کے اوپر اسی وقت مار دیا گیا چوتھے نمبر پر طبقہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے کمزور ترین طبقہ ہے فرمایا وہ لوگ بھی حج کر لے کے لیے جائے گے لیکن اللہ کو منانے کی چاہت کوئی نہیں اللہ کو رازی کر لے کی چاہت کوئی نہیں فرمایا وہ لوگ مانگنے کے لیے جائے گے بھیگ مانگنے کے لیے جائے گے تاکہ اللہ کے گھر میں ہمیں مل جائے گا تم گئے میں بھی گیا میلے خانہ کعبہ کے تربیق مانگتے ہوئے دیکھا چوک چراؤں پر بھیگ مانگتے ہوئے دیکھا یہ وہی زمانہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صفہ مربعہ کے درمیان میں موجود ہے اتنے میں ایک کافلہ آ گیا ان کافلے والوں نے اپنی اونٹنیوں کو چھوڑ دیا اپنی سواریوں کو چھوڑ دیا خانہ کعبہ کا تواف کیا دو نوافل بھی ادا کر لیا صفہ مربعہ کی طرف چلے گئے حضرت عمر نے بلا لیا فرمایا لوگوں کس خرص سے آئے ہو یہاں پر تجارت کرنے کے لیے اپنا مال وصول کرنے کے لیے یہ تمہاری وراثت کا مسئلہ بل گیا ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم تو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے ہم تو تواف کرنے کے لیے حضرت عمر نے فرمایا اگر تمہاری کوئی اور چاہت نہیں گواہ رہنا اسی کی برکت سے اللہ نے تمہارے سارے گنابہ فرما دیئے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا کہ جاؤ لوگوں اب جاگر اثر نو عامال کرو پچھلی زندگی میں جو گناہ تھے وہ اس دواب کی برکت سے حج کی برکت سے سارے ماف ہو چکے لیکن کس کے جو سہر و تفریح کا مقصد نہ رکھے اللہ کو راضی رکھنے کا مقصد اب حی اللہ چار حج تین حج دو حج ایک حج کاش اللہ کے لیے کرتے کاش اللہ کے لیے کرتے تمہیں قبیلے کا تمہیں واقعہ سنا سوں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے حج کیا ہوا ہے میں برا کام کروں گا لوگوں کے اوپر اس کا کیا تاثر بڑے گا لوگ کیا کہیں گے جس نے جاننے کا ارادہ کیا وہ بھی ملتوی کر دے گا جب تیری زندگی نہ بدلی تو میری کیسے بدل سکتی ہے کسی کو وہاں جانے سے روکو تو نہ کسی کو نہ رو ایک قبیلہ تھا اس قبیلے کی آپس میں لڑائی ہوئی ان قبیلے والوں نے ایک نوجوان کو پکڑا مار دیا قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد اس نوجوان کی لاش کو وہ جلانا چاہتے تھے کبھی انتقام اس حد تک بڑھتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی موف نہیں کرتے یہ مارنے کے بعد اسے جلانا چاہتے ہیں اسے جلانا چاہتے ہیں لیکن اس کے جسم کو آگ نہیں لگتی مردہ نہیں جلتا حضر سعدان خولانی کے پاس لوگ آئے صدیوں پرانے بزرگ کی بات کر رہوں میں اس زمانے کے ڈھونگی بزرگوں کا نام نہیں لے رہا جو پیسہ کمانے کے لئے سید ہیں جو پیسہ کمانے کے لئے شاہ ہیں یہ جتنے بھی سید اور شاہ ہیں جو مداری ان کی زندگیوں میں نماز دور دور تک بھی نہیں ہوتی سچا اللہ کا والی تھا لوگ آئے کہ ہم نے مردہ جلایا لیکن آگ نہیں لگی لوگ گواں اس کے اوپر شاہی دیں کوئی وجہ اس نے کہا کہ یہ نوجوان جسے تم نے جلانے کی کوشش کی اس نے زندگی میں تین حج تو نہیں کیے اس نے زندگی میں تین حج تو نہیں کیے لوگوں نے کہا تین حج تو کیے فرما ایک حج ادا کرو زمیں سے فرض اتر جاتا ہے دوسرا حج ادا کرو دوسرا حج ادا کرو اللہ کو کرز دیتے تھے تیسرا حج ادا کرو اللہ کے لئے بین ارشاد فرمایا اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا فرمایا جب اس نے زندگی میں تین حج اللہ کے لئے کیے تھے جہنم کی آگ تو کیا اسے دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتا اب یہ مقصد نہیں ہے نماز اور آخر میں ارشاد فرمایا جس کے پاس استطاع تو ہو سب کچھ ہو اور وہ خانہ کعبہ کی طرف جا سکتا ہو حج کر سکتا ہو لیکن نہ جائے ہم نے کوٹھی بنانے کے لئے کمیٹیاں ڈالی ہیں ہم نے گاڑی لینے کے لئے کمیٹیاں ڈالی ہیں ہم نے بچوں کو ترقیاں دینے کے لئے کمیٹیاں ڈالی ہیں کبھی کمیٹی اس نیت سے ڈالی ہے کہ میں اللہ کے گھر کے حج کے لئے جاؤں گا تم اتنے سارے بیٹھے ہو یا کوئی ایک بندہ بتا دے میں نے گھر میں الگ سے ایک باکس رکھا ہوا ہے اس کے اندر حج کے لئے سے ہر دن میں دس روپیہ بیس روپیہ جمع کرتا ہوں ہم میں سے کوئی حیث ہے میں نے اپنی زندگی کا دو ہزار انیس کا عمر آدھا گیا تھا ہر دن کچھ نہ کچھ جمع کرتا تھا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسباب نہیں تھے اسی کے برکہ سے اللہ نے پتہ نہیں کیسے پہنچا دیا ہم نے زندگی میں کبھی یہ تاثر لیا کبھی ہم نے اللہ سے مانگیا فرمائے جو جاننے کی طاقت رکھتا ہو جو نہ جا سکتا ہو سن لو سن لو چودری باد میں کہلواؤ حاجی باد میں کہلواؤ ٹائٹل باد میں لگوالے نہ لیکن جو قیامت کے دن ٹائٹل لگانا وہ بہت برا ہوگا فرمائے جس کے پاس استطاعت ہو پھر بھی وہ حجر عمرے کیلئے نہ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے وہ نصرانی ہو کر مرے مجھے کوئی برواں نہیں ہے استغفراللہ پناہ مانگو اللہ سے پناہ مانگو اللہ سے لاکھوں روپیا شادی میں خرج کرنے کے لئے تیار ہے لاکھوں روپیا پٹے کے پھوٹنے کے لئے پر تیار ہے میرا نبی جب سبو بیدار ہوتا تھا تحجد کی نماز کے لئے جوتا نہیں پہنتا تھا دبے پاؤں چلتا تھا اب لوگوں کے پتاخے جھرم لے چلتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد صحیح حدیث کے طرح موجود ہے جھٹلا دے کوئی یا تو مسلمان کہنا چھوڑ دو جھٹلاو کسی کے طرح دب ہو صحیح حدیث کے طرح موجود ہے عشاء کی نماز کے بعد اپنے بچوں کے لئے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت عمر جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے رات کے وقت میں تحجد کے وقت میں جوتا نہیں پہنتے تھے بغیر جوتوں کے چلتے تھے کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نید نہ خراب ہو جائے میرے نبی نے خیال رکھا صحابہ نے خیال رکھا ہم عشاء کی نماز سے بعد بارہ بجے تک وہ ہم کام کر کے دکھاتے ہیں جس نے فجر پڑھنی ہے نا ہم نہ حوصل پھیلاتے ہیں اللہ کریں یہ نماز بھی نہ پڑھیں حساب تو دینا ہوگا میرے بھائی حساب کی منزلیں تین ہیں حدیث برحق ہے جو ہمیں بتلایا گیا کوئی مانے نہ مانے لیکن بات برحق ہے بات برحق ہے کسی کے مو پر آپ منافق نہیں کہہ سکتے کسی کو برا بلا نہیں کہہ سکتے عمل سے کوئی کچھ بھی کر کے دکھاتے اپنے کسی عمل سے تکلیف نہ دو ہم تو اتنے کمزور ہیں اللہ کی قسم اپنے عمل کا حساب نہیں دے سکتے اپنے عمل کا حساب نہیں دے سکتے کسی کے زندگی کا کیا حساب دے صدہر لوحانی زندگیوں کو جو تھوڑا بوت اللہ نے دیا ہے نا اسے ایسے ضائع نہ کرو حساب دینا بڑا مشہدہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب فرمائے نے حساب دے صبح سے شام تک کیا کھایا کیا کم آیا کتنا بولا تھا کتنا ہنسا تھا ٹانگوں میں کب کبھی تاری ہو گئی رنگ زرد پڑ گیا ارشاد فرمائے اللہ کہ نبیر تم دنیا میں حساب نہیں دے سکتے قبر میں حساب دے پھو حضرت بلال کو بلے بلال دعا نا حساب دے صبح سے کیا کم آیا کیا کھایا کتنا سانس لیے کتنا بیوی بچوں کے ساتھ بولا ہے ہاں کر بیٹھ جائے حضرت بلال کہتے ہیں یہ رسول اللہ اللہ گواہ ہے صبح سے لیکن اب تک میرے بیٹھ میں ایک رکھ مانی گیا لیکن وہ بلال جب زمین پہ چلتا تھا اس کے قدموں کے آٹھ جوٹھ میں سنائے کہ ایمان ہمارا ہمارا ہو چکا ہے اللہ اسے ہاں سے ہاں سے ہوا اور ذو الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے جن احباب نے قربانی کرنی ہے وہ ناخون اپنے پہلے پہلے کٹنے سر کے بال بنا لیں اور اسی طریقہ کے ساتھ داڑی بنا لانی ہو ایک پلڑ کے بالشترات بناتے ہو وہ بنا لیں مجھے بنانی ہو وہ بھی بنا لیں زیرے ناوچ سے بغل وہ بھی کٹنے اس کے بعد قربانی کے بعد تراشئیے گا درمیان میں بھی کوئی تراشتا ہے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن مستحف سواب زیادہ بڑھ جائے گا کوشش کر لیں گے میرے بھائیں اگلا جو میں انشاءاللہ ہم قربانی پر ہی بڑھائیں گے اللہ ہمیں محکم فیق سیدھیں